میں نتیش فردواج آپ کا سواگت کرتا ہوں ٹیچرز لائیو نامک چنل پر یہ ایک چھوٹا سپریاس ہے جو آپ کے جیون میں ایک بڑا بدلہ علا سکتا ہے جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ بات کرنے ہیں گولڈن ٹائگر کے بارے میں گولڈن ٹائگر ابھی ابھی نیوز میں فلیش ہو رہا ہے تتہا اس کا جو فوٹو ہے جو پک ہے وہ شوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم نے سوچا اس میں کرنٹ افئر کے گوشن بنایا جائے چلیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آگے اب ہم بات کریں گے گولڈن ٹائگر کے بارے میں یہ گولڈن ٹائگر کی جو تشویریں ہیں یہ شوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہیں ساتھی ساتھ میں ایسے دعویٰ ہے کہ پہلی بار صدی میں گولڈن ٹائگر کا ڈوکومنٹیشن ہوا ہے ڈوکومنٹیشن یہ ہوتا ہے ارثات اس کو دیکھا گیا ہے یا پھر اس کے جین کی جانت پر تال کی گئی ہے بھارت کا یہ ہے ایک ماتر سنیرہ باغ ہے ارثات یہ ہے ایک ماتر گولڈن باغ ہے آپ نے جیسے کی پیچھے فوٹو پکچر میں دیکھا ہوگا یہ گولڈن باغ کی تشویر دکھائی گئی ہے اور یہ بھارت کا ایک ماتر ہے اس کا مطلب اس کی سنکھیا بھارت میں ایک ہی ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بھارت میں سفید باغ بھی پائے جاتے ہیں بچو ساتھی ساتھ میں بینگول ٹائگر جو ہے بھارت کے بڑے پرسید ہیں شکار میں بڑے پرسید ہیں تتہا ان کا رہنزین بھی پرسید ہے ساتھی ساتھ میں بچو یہ جو گولڈن باغ ہے اس کا دوسرا نام ٹیڈی ٹائگر یا پھر سٹوبری ٹائگر رکھا گیا ہے اسے دو ناموں سے پکایا جارہا ہے ٹیڈی ٹائگر اور سٹوبری ٹائگر تتہا اس کے تین نام ہوگی تو گولڈن ٹائگر ہو گیا گولڈن ٹائگر اس لیے ہے کیونکہ اس کے شریع پر لال اور بھورے رنگ کی دھاریا بنی ہوئی ہے اور یہ بھارت میں ایک ماتر ملا ہے اس وجہ سے بڑا پرسید ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ میں شوشیر میڈیا پر یہ چھائے ہوا ہے اس باق کو دیکھا جائے تو یہ کاجی رنگا نیشنل پارک میں جو اصام میں استحت ہے وہاں پر اس کی استحتی درج کی گئی ہے تتہا کاجی رنگا نیشنل پارک یونسکو کی وشو دھرو بھر سوچی یعنی ورڈ ہریٹیز سائٹ میں اس نیشنل پارک کو جگہ ملی ہوئی ہے کاجی رنگا نیشنل پارک اب تو اس گولڈن ٹائگر کے لیے بھی پرسید ہوئا ہے تتہا کاجی رنگا نیشنل پارک ایک سنگھ والے گینڈے کے لیے بھی پرسید ہے یہاں پر آپ لوگ کے لیے بڑا اچھا تو کوششن بن سکتا ہے کہ گولڈن ٹائگر کہاں سے ملا ہے اور یہ یونسکو کی شرینی میں ہے یا نہیں ہے نیشنل پارک ساتھی ساتھ میں یہ کس جانور کے لیے پرسید ہے نیشنل پارک یہ کوششن آپ کو یہاں سے بن سکتے ہیں آئے یہ تھوڑا سا جانتے ہیں کہ ان کا وائٹ کلر کا ریزن کیا ہوتا ہے بسیکلی سنیرے باگ کے باگ کے سنیرے رنگ کا بشیش کارن ہوتا ہے اس کا جین جو جین ہوتے ہیں یہ پیگمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی کا رنگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ہرے پوہدے دیکھتے ہوں گے تو وہ پیگمنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اس کا کارن بچوں ایکسپینسیو انبریڈنگ مانا گیا ہے کیونکہ ویگیانک جو ہے انبریڈنگ کرواتے رہتے ہیں تو انبریڈنگ کی وجہ سے اس باگ کا رنگ گولڈن رنگ ہوا ہے حالانکہ اسی طرح سے جانوروں کا رنگ سفید بھی ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو سائیڈ میں ایک پکچر دکھائی ہے یہاں پر باگ کے رنگ سفید ہے اسی کارن سے جین کے کارن سے ان کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اب ان کے سفید کیوں ہوتا ہے رنگ تو زیادہ تا جو وائیڈ لائف میں وائیڈ کلر ہوتا ہے وہ جینیٹک ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں لیوزم یہ دوچہ میں ورنک کے اووروڈھو کو اتپن کرتا ہے ارثات بچوں یہاں پر اس میں ہوتا کیا ہے جب ہمارے جین جو ہے وہ پیگمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بوڈی کا تو یہ اس کو اووروڈک بیریئر بن جاتا ہے اور وہ پیگمنٹ نہیں بن پاتے ہیں تو جب پیگمنٹ نہیں بن پاتے ہیں تو وائیڈ کلر ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں کوئی کلر نہیں ہوتا وائیڈ کلر ہوتا ہے تو وہاں پر وائیڈ کلر ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے بعد آپ لوگ کے کچھ اورگن جیسے ہیں آنکھیں ہیں وہ کالی دکھائی دیتی ہیں وہ سب پیگمنٹ کے کارن دکھائی دیتی ہیں جیسے کی میں نے اگلی لائن میں لکھا ہے لیکن شریر کے کچھ دوسرے انگوں سے ورنک بنتے ہیں لیکن دوسرے انگ جو ہیں وہ پیگمنٹ بنانے کا کاریہ کرتے ہیں اسی کارن بچوں جو جانوروں کی دوچہ رنگ سفید ہو جاتا ہے لیکن آنکھو کا رنگ کالا ہو جاتا ہے وہ اسی کارن ہوتا ہے کہ ہمارا پیگمنٹ بوڈی کے اندر نہیں بن پاتا لیکن کچھ اورگن جو ہے وہ پیگمنٹ بنا لیتے ہیں اس لئے آنکھو کا رنگ تو کالا ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی جو آئیز ہے وہ پیگمنٹ کنیرمان کر لیتے ہیں تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے پرنتو جو دوسری پوری بوڈی ہے اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے ساتھ میں یہاں پر دیو تھوری بتائی میں نے ایک تو الیزم بتایا ایک البرنیزم بھی ہے بچوں البرنیزم میں کیا ہوتا ہے اس میں شریر کا کوئی بھی پیگمنٹ پریڈیوز نہیں کر پاتا ہے تتا پورا جو شریر ہے وہ سفید ہو جاتا ہے اس کا نام الیزم ہے تو دیو تھوری ہو گئی آپ لوگ کے پاس ایک تو الیزم ہو گئی اور ایک البرنیزم ہو گئی ٹھیک ہے یہ بائیلوجی سے چھوڑا ہوا تھوڑا سا کوشن تھا تو چلیے یہاں پر یہ ٹوپک ہمارا پورا ہوا اور اس ٹوپک کے بعد آج کا کوشن اس ٹوپک سے جو کوشن نکلے گا وہ یہ رہ بچو پہلا آپ لوگ کے لیے consider the following statement ان کتنوں پر بیچار کریں اے option ہے یہ گولڈن ٹائگر اسم کے کاجی رنگر نیشنل پارک سے پایا گیا ہے جسے یونسکو نے وارڈ ہریٹیج سائٹ میں شامل کیا ہے this گولڈن ٹائگر has been found of کاجی رنگر نیشنل پارک in اسم which یونسکو has included in وارڈ ہریٹیج سائٹ b ہے آپ لوگ کا کاجی رنگر نیشنل پارک بارہ سنگھا کے لیے پرسید ہے کاجی رنگر نیشنل پارک is famous for بارہ سنگھا تو آپ لوگ کے option ہیں بچو only a only b only a and b دونوں یا پھر کوئی بھی نہیں تو آپ لوگ اس کا answer دیجئے کافی بچوں کے صحیح جواب آ رہے ہیں تو بچو اس کا answer بنے گا یہاں پر یہ بھی بالکل صحیح ہے لیکن option b غلط ہے اس لیے اس کا answer کیا بنے گا only a باقی کے تین غلط ہو جائیں گے تو only a اس کا answer بنے گا تو آج کے لیے اتنا ہی اگلے شیشن میں پھر ملتے ہیں بچو thank you class بلدہ تو بچوی سیمینی دوں pleasures کانا باقی